دل معدب سکھ لائیں گے دینِ خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نات سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان ویلکم ٹو کیٹس 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 ویٹس آج رمضان مبارکی ستائیسوی شب ہے اس شب کو لائی لطل قدر کہتے ہیں یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات کی عبادت کا سواب ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے یہ سلامتی والی رات ہے اس رات میں برکتی اور رحمتیں صبح تک نازل ہوتی ہیں یہ رات اس لیے بھی افضل ہے کیونکہ اس رات کو قرآن مجید نازل ہوا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے شب قدر میں عبادت کرے گا اس کے پچھلے گناہ پاک پر دی جائے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر میں فرشتیں اسمان سے نیچے اترتے ہیں اور جو اللہ کی بندے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے عبادت کرتے ہیں وہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہزار مہینے کتنے سال کے برابر ہوتے ہیں وہ تیراسی سال کے برابر ہوتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین آدمی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی پہلی افتار کے وقت کی دعا دوسری آدل بادشاہ کی دعا اور تیسری مظلوم کی دعا تو اب ہم لوگ چلتے ہیں حضر یوسیٰ وآلہ السلام کے قصے کے جانب ہم لوگوں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور شربر بنانے والی نے بولا تھا کہ جیل میں ایک نوجوان ہے جو خواب کی تابیریں جانتا ہے شربر بنانے والا جیل میں حضر یوسیٰ وآلہ السلام سے ملے گیا اور ان سے کہا تھا کہ اے میرے پیارے بھائی بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے تم مجھے اس کی تابدیر تو بتا دو حضر یوسیٰ وآلہ السلام نے کہا کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا ہے شربر بنانے والے نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ ساتھ مریل گھائیں ساتھ موٹی گھائیں کو کھا رہی ہیں اور گندوں کے ساتھ ہرے مرے خوشی اور ساتھ سوکھے بھی خوشی آپ ہی خوشے کیا ہوتے ہیں جب ایک بودے پہ بہت ساتھ پیش لگے ہوتے ہیں حضر یوسیٰ وآلہ السلام نے کہا کہ اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ ساتھ سال تک خواب پیداوار ہوگی اور ساتھ سال تک کچھ پیدا نہیں ہوگا حضر یوسیٰ وآلہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ پہلے کے ساتھ سالوں میں خواب گندوں پیدا کریں اور اسے سب آل کے رکھیں اور اسے تھوڑا روڑا استعمال کریں تاکہ وہ آگے کے ساتھ سالوں میں کام آسکے اس کے بعد جب ساتھ سال گزر جائیں گے تب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بادشاہ تابیر سن کے بہت حیران ہوا اور کہا کہ حضر یوسیٰ وآلہ السلام کس طرح معلومات رکھتے ہیں بادشاہ نے نوکر کو بولا کہ حضر یوسیٰ وآلہ السلام کو بلا کیا حضر یوسیٰ وآلہ السلام نے جیل سے نکرنے کائن کا آر ہوا گیا حضر یوسیٰ وآلہ السلام نے کہا کہ پہلے بادشاہ سے جا کے کہو کہ جو عورتوں نے مجھ پہ انزام لگا ہے پہلے وہ اس کا فیصلہ کرے پھر میں جیل سے باہر آنگا بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور کہا سچ بتاؤ عورتہ نے نگلت کا اطراف کیا اور کہا کہ علیورتہ اعلان بے گناہیں بادشاہ نے عورتوں کو بہت برا بلا کہا اور حضر یوسیٰ وآلہ السلام کو عزت کے ساتھ جیل سے باہر دے آئے بادشاہ نے پورے مصر کی خزانے حضر یوسیٰ وآلہ السلام کے حوالے کرنے تھے حضر یوسیٰ وآلہ السلام خود بادشاہ کی طرح ہو گئے تھے ان کے اندر بہت کانفیٹنس پیدا ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل سے لے کال کے کتنی بڑی عزت دی اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو زیانی کرتے اور نیک ٹوگو کو عزت دیا کرتے ہیں اس تاکہ کیا ہوا ہم آپ کو نیکس فیڈیو بتائیں گے اس سے پہلے اس فیڈیو کو لائک کیج یا سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنی دعا میں یار رکھیں گے تب تک کے لیے اللہ پیس مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نات سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان